وزیرا سم عمران خان آج ریلوے سٹیشن کے سامنے مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مسافر خانے کے اطراف میں سیکیورٹی ہائی الٹ اس حوالے سے مزید افصالات جانے گے آقیب تنویر سے جی آقیب بتائیے گا جو اطراف میں مارکیٹسی دکانیں تھی ان کو بند کروا دیا گیا جو تجارتی سرگرمیاں یہاں پہ تھی ان کو بھی بالکل محتل کروا دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مارکیٹس یہاں پہ جو دکانیں تھی ان کو تعلے لگوا دیا گیا ہے تمام تر جو سرگرمیاں ان کو بھی محتل کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے کسی قسم کی یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ بھی نہیں دی جاری کسی گاڑی کو بھی یہاں پہ رکنے نہیں دیا جارہا اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی خرچات کی بنیاد پر دیگر جو امارتے ہیں ان کے اوپر بھی سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان کو بھی تائنات کیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ دو بچ کے پینتالیس منٹ پر وزیراعظم عمران خان کا ٹائم ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچیں گے اور سنگے بنیاد کے بعد جو تقریب رکھی گئی ہے اس سے خطاب بھی کریں گے اور خطاب کے بعد آپ کے اکپ میں میں دیکھ سکتی ہوں کہ شٹر جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں گرے ہوئے ہیں دکانیں بند ہیں ذرا مناظر دکھائے گا اپنے ناظرین کو بلکل میں اگر ناظرین کو مناظر دکھا سکو تو میرا کیمرمن بابر دکھائے گا کہ صورتحال یہ ہے کہ جو شٹرز ہیں دکانوں کے وہ بلکل بند نظر آ رہے ہیں جو ادھر ہوتل سے کھلے ریسٹورنٹ تھے وہ بھی بلکل بند کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو مسافر حضرات ہیں کیونکہ ریلوے سٹیشن کے اطراف میں جتنے بھی مسافر حضرات ہیں وہ یہاں سے ہی کھانا کھاتے ہیں اور جو اپنی ان کی خریداری ہے وہ بھی کرتے ہیں تو یہ وجہ کہ وہاں پہ رش بھی نظر آیا ہمیں لوگ ہوتلز کھلوانے کے لیے دکانیں کھلوانے کے لیے اسرار بھی کرتے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے اور انسلامیہ کی جانب سے جو تمام طرح دکانیں اور جو مارکٹس ہی خاص طور پر ان کو بند کیا گیا تالے لگوا دیے گئے اور ان کے اوپر بقاعدہ جو منشن کر دیا گیا تھا وزیراعظم کی لیلوے سٹیشن آمد کے پیشن ازار ملحقہ علاقوں میں کارباری سرگرمیاں موت تل کر دی گئی ہیں